ایک پیارے جے سونی سہورت پیار محبت جس دانا میں اس سورت لبنا اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل شو بیز کلرز ناظرین آپ کی بہترین دلچسپی کے لیے آج ہم پاکستانی فلموں کے لیجنڈ ہیرو وحید مراد کی نامکمل فلموں کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کیوں ریلیز نہ ہو سکیں یا ان کے مکمل ہونے میں کونسی رکاوٹ درپیش تھی فلم دو راہی اور میرے جیون ساتھی کے بارے میں ہمیں تفصیل سے آگاہ کریں گے فلم انڈسٹری کے سینئر تقنیق کار ڈریس ماسٹر بشیر احمد راہی جن سے ہم نے آپ کے لیے خصوصی باتچیت کا احتمام کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں میرے چاہنے والوں کی بڑی مہربانی انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا مجھے لائک کیا مجھ سے دوبارہ باتیں کچھ نہ چاہ رہے ہیں وحید مراد صاحب کی تو وحید مراد صاحب کی ایک فلم شروع ہوئی تھی دو راہی دو راہی ایک ادھاکارہ آئی تھی بنگلہ دیش سے ریشما نام کی خاتون تھی ٹھیک تھی ماشاء اللہ خوبصورت تھی تو وحید مراد صاحب کے ساتھ ان کا پیر تھا ان کو شوق تھا کہ میں وحید مراد صاحب کے ساتھ مراد صاحب کے ساتھ ان کو شروع ہوئی پانچ دن ہی شوٹی نوکر بھی ہوا کرتا تھا اسیسٹنٹ سمجھ لے ہیں حیل پر وحید صاحب کے ساتھ ملاجم جانے ہماری ان کے ساتھ بھی اچھی گفشپ ہوتی ہے وہ اسیسٹنٹ بھی آیا ہوا تھا ساتھ میں اسیسٹنٹ نے مجھے لائے لیے دو ڈریس وحید صاحب کے کہ یار یہ مستر صاحب یہ ڈریس ریڈی کر دو وحید صاحب کے یہ شاپر میں یہ جیتے پڑے وحید صاحب کے براؤن اور بلیک میں نے وہ لے لیے لے لیے اپنا ریڈی کر کے کمرے میں گیا نوک کیا اندر سے حوال آئی تو میں اندر گیا میں نے کہا جی atp سحملیں в یہ بھی تم Frofingen کر رہے ہو میں نے کہا جی میرے استاد کی ہے یہ یوگ بھی میرے استاد کی تھی استاد استاد ہمارے امیم سوحل دیوانا صاحب وہ بھی نواب شاہل رکھتے ہیں میرے شہر کے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی تم Frofắng کر رہے ہو میں نے کہا جی film تو میں ہی کر رہا ہوں برقاWh وو استاد ہمارے ان کے نام سے تو آگے سے کام میں کر رہا ہوں، سیٹ اٹھائنڈ میں کر رہا ہوں اچھا چلو بڑی بڑی بات ہے یار تو یار یہ اپنا ڈریس مینکہ جی یہ ریڈی ہو کے آگے ہاں 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 بیری گوڈ پتا تھا تو میں مینکہ ہاں ہاں نہیں مجھے پجارکے نے بتایا تھا کہ میں ہی ساب وہاں بیٹھا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے یہاں ٹانک دو اور پتا کرو جو ہی سیٹ ریڈی ہو تو مجھے بلا لے اچھا چلو جو ٹھیک ہے تو میں چلا گیا چلا گیا تو سیٹ پے گیا اور آرٹیسٹ ریشماب врیزوں میں تیار ہونا تھا وہ تیار ہو گئی गھنٹ algum ڈری لگا بھائی ساب بھائیって بھائی میں نے کا بھی یہ세요 تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ڈریسیاں ہوں بھائی ساب چلو جی سیٹ پر گئے مجھے یاد ایتھائی طرح thấy وہ سین تھے گانا نہیں تھا گانا بھی کرنا تھا اسی دریس کی وہ کنٹینیوٹی تھی پہلے سین تھے بااد میں گانا تھا وہ سین ہونا نا کیے اچھا سین ہوئے تو ٹائم کافی ہو چکا تھا بھائی ساب نے کہا ٹائم ہو گیا میری تو گلتی نہیں اس میں بھائی ساب نے کہا ٹائم ہو گیا جائیں آپ کوئی بات نہیں کل کر لیں گے پھر دوسرے دن اسی سیٹ پر وہ کام تھوڑا بوت کیا یعنی جو سین دکھے ہوئے تھے وہ مکمل کر لیا جو پہلے والے دن کے تھے وہ بھی مکمل کر لیا بھائی ساب نے کہا جی اوکے ہاں بھائی ساب وہ گانا کرنا تھا تو ہم چھٹ پر باتیں ہو رہی ہیں ہمارے سامنے بھائی ساب وہ گانا کرنا تھا تو اس کے لئے دیٹھ جب آپ کہیں ڈیٹھ کا کیا ہے جب آپ کہیں گے جمشیر صاحب بیٹے ہوئے جمشیر صاحب سے آپ بات کر لیں گے جمشیر صاحب یعنی کہ خاص تھے انتے دوس تھے یہ تیرا آنا نگیرہ تو دے چھٹے چھٹے دل کی باتیں آنکھوں سے کہنے نہ رکھتے رکھتے سب سے چھٹے ہو جمشیر نکوی صاحب وہ بھی تقریباً میرا استاد ساری فلمیں جمشیر نکوی صاحب کی یا خدا نشانی آئی لاب یو تیاری یہ ساری فلمیں جمشیر نکوی صاحب کی تھی اس آفیس کی تو بس پر وہ کچھ فلمیں جو ہیں جمشیر صاحب کی مکمل ہوئی کچھ نہیں کچھ رہ گئی ان میں سے جو کمپلیٹ ہوئی ہیں وہ نشانی تھی نشانی فلم جو جو میں نے کرایا ہے ہاں جی آئی لاب یو پیاری یہ ریلیز بھی نہیں فلمیں ہنی تو بس پر اللہ جانے کیا ہوا کوئی سمجھ میں نہیں آیا چلتے رہے پھر بیچ میں کافی فلمیں آئیں جوگی فلم آئی یعنی پنجابی فلموں کی طرف ایک جو کیک بھر بیچ میں کچھ سمجھ میں دیبا بے گم اچھا بشیر صاحب وہ آپ کو ہمائی جیون ساتھ کی جو دیبا بے گم نے بنائی ہاں دیبا بے گم فلم انڈسٹری میں میں نے کسی کو بہن نہیں که اور کھا ہے تو یہ دیبا بے گم کو میں نے ذہن کہا ہے اور انشاءاللہ جب بھی ملتا ہوں میں انہی نظروں سے ملتا ہوں ان کے ساتھ اول تو کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوتی فلم تو ان کی سنائے مکمل ہو گئی تھی مکمل میرے جی وساطی مکمل ہے تو یہ کیوں مطلب ریلیز نہیں ہوئی ہوئی آپ اس پر روشن ڈالیں پھر میں دیبہ بیگم کے حوالے سے ایک سوال کروں گا آپ سے یہ فلم کمپلیٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور مجھے دیبہ بیگم نے جب جن دنوں میں میں وہاں رہتا تھا ان کے گھر پر دیبہ بیگم کے فلم انڈسٹی کے حالات کچھ ایسے تھے کرفیو لگ جانا وہ مارشل اللہ کیا لگا ہوا تھا جو جے جے آہ تو اس دور میں سٹوڈیو بند ہو ہو جاتا تھا تو ان دنوں میں کوئی ایک شوٹنگ آئی تو دیبہ بیگم نے کہا باشید یہاں کیا کرتے ہو میں نے کہا باجی کچھ نہیں نہیں بڑی بہن کی طرح میں ان کو سمجھتا تھا اور آج بھی سمجھتا ہوں انشاءاللہ تو میں نے کہا باجی کچھ نہیں کیا بات ہے مہم اترا جا رہا ہے تمہارا کیا کرتے ہو شوٹنگ نہیں ہو رہی کیا مہن کا نہیں باجی کوئی بھی نہیں تو چلو پھر یہاں کیا کرتے ہو چلو در گھر میرے پاس ان دنوں میں دیبہ بیگم جو ہے وہ ٹیکسوالے کچھ بہت پریشان کر رہے تھے ان کو ٹیکس ہو گیرہ ہوتا ہے نا آرٹسٹوں کا ٹیکس ہو گیرہ ہوتا ہے جی 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 انکم ٹیکس ہوتا ہے جی 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 تو ان دنوں میں پھر وہ اللی بھائی کے اللی شاہب کے گھر محمد اللی شاہب کے گھر وہیں آس پاس ہی تیل کے گھر تو وہاں جانا پھر وہ ماملہ تے کرنا پیسوں کا کیا دینا کیا نہیں دینا وہ اللی بھائی سے صلا کرتی تھی اور اللی بھائی کہتی تھی ان کو محمد اللی شاہب اچھے انسان تھے وہ میرے جیوان ساتھ ہی انہوں نے میں نے کہا بھائی اس کو ڈیلیس کریں پھر اچھی پھلے میں رش پرند دیکھا جی بھائی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے باری سٹوڈیو میں اس کا پرینٹ تھا اس فیلیم کا ہم نے رش پرند بھی دیکھا میں نے کہا بھائی پھلے میں تو اچھی ہے اچھا مشیر بھائی یہ سنا ہے کہ یہ وہی فیلم ہے جو بعد میں پرویز ملک نے قربانی بنائی شبنم اور ندیم کی تو یہ ایسی ہی کوئی کہانی تھی ایک بچہ اور ہیرو ہیرو ان کے درمیان جدائی اور درمیان میں ایک بچے کا کردار ان کے بیٹے کا کوئی ایسا پوری فیلم آپ نے دیکھی ہے جتنے رش پرند آپ نے دیکھے ان میں کوئی ایسا واملہ تھا رش پرند میں ہوتا مکمل ہے لیکن وہ سنسر پرند میں ہوتا ہے جو کمل ہوتا ہے رش پرند کوئی میں نے نہیں رکھتا رش پرند میں اس کی بیکگراؤنڈ ہوتی ہے بیکگراؤنڈ میوزک جو ہوتا ہے بچتا ہے ہاں جی ہاں جی وہ نہیں تھا اس میں بغیر اس کے تھی وہ رش پرند اچھا آپ نے دیکھی وہ فیلم ہاں وہ فیلم دیکھی میڈم کے ساتھ اچھا 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 کیسی فیلم تھی فیلم اچھی تھی اچھا کیا رول تھا بہید مراث صاحب اچھا کیا رول تھا بہید مراث صاحب نہیں نہیں کس ٹائپ کا فیلم کی کہانی دیکھی ہے فیلم ہے اور حال میں بیٹھ کے نیچے والے حال میں بیٹھ کے دیکھی ہے وہ فیلم میرے جیوان ساتھی تو دیبہ بیگمبل کے وہاں سے گھر سے آئی گل برگ سے مجھے کہا بشیر بھائی چلو پرند دیکھ کر آئے اس کا رش پرند دیکھیں میرے جیوان ساتھی کا میری اپنی قلعہ میں میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں اس کی پرنسر ہوں میں نے کہا جی بھا جی چلے اب دیکھتے ہاں تو چلو ٹائم میں تو گئے ہم لوگ دیکھیں آ کر مجھے یاد نہیں ہے کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو یہ ظاہر ہے جب کرفیوں وغیرہ آپ بتا رہے ہیں یہ سیونٹی سیونٹی سیونٹ کی بات ہے یہ بہت عرصہ ہو گیا اس بات کو یہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ فیلم مجھے اچھی لگی بھائی صاحب کا کام دیبہ بیگمبل اس میں بہت اچھی لگی ماشاءاللہ اچھا بات کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا یہ بتائیں دیبہ بیگم سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ فیلم آپ نے ریلیز کیوں نہیں کی تو پہلے وہ یہ تھا کہ ان کو مطلوبہ جو محافظہ تھا ان کی لاغت تھی وہ نہیں مل رہی تھی پھر ایک نجی ٹی وی چینل نے بھی یہ فیلم ان سے خریدنے کی کوشش کی جو میرے خیال وہاں بھی کچھ پیسوں کے معاملہ لین دین پر بات نہیں بن سکی پھر اب دیبہ بیگم یہ کہتی ہیں کہ اس فیلم کے جو ہے وہ جو پرنٹ تھے وہ مطلب ضائع ہو گئے ہیں وہ مل نہیں رہے غائب ہو گئے ہیں یا بارش کی نظر ہو گئے ہیں ایسا کیا مطلب سٹوڈیو میں ایسا کوئی انتظام نہیں ہوتا کہ پرنٹ وغیرہ کی حفاظت کی جائے یا سمال کر رکھا جائے یا کھلے ہم رکھ دیے جاتے ہیں بارش وغیرہ کے لئے پرنٹ سر صحیح رکھے جاتے ہیں حفاظت سے رکھے جاتے ہیں اچھا بس کوئی چکر ہوتا ہے لین دین کا اچھا یہ چکر ہوتا ہے میں تو یہ کہوں گا میں نے آج تک یہ ہی دیکھا ہے اگر کوئی پرنٹ رکھا ہے تو پیسوں کی وجہ سے ڈیلیوری مطلب پرڈوسر نے کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں ہاں اسٹوڈیو کے ٹھیک ہے وہ دینے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پرنٹ رکھ جاتے ہیں اکثر ہم نے یہ دیکھا اچھا وہ نہیں دیتے پھر میرے حساب سے دیبا بیغم نے کچھ پیسے ویسے دینے چاہتے ہیں ان کے زیادہ تو اس کے بعد ان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکا یہ بات ہوگی لیکن جب ان کو یہ پیش کر چوئی ایک مرتبہ تو یہاں تک بشیر صاحب کے وحید مراد کے جو فینز ہیں ان کے کلب بنے ہوئے ہیں ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنے پیسے چاہیے ہم لوگ آپس میں اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں تو فلم ریلیز کی جائے مگر پھر بھی کوئی بات بنی نہیں کیوں نہیں فلم ریلیز کی گئی تو بہرحال جب بھی آپ کی دیبا بیگم سے ملاقات ہو تو ان سے ضرور پوچھئے گا تو ہمیں آپ کی ملاقات کا اور آپ کے جواب کا انتظار رہے گا آپ کا بہت شکریہ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل شو بیس کلرز کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بروقت مل سکے اپنی بہت سی دعاوں میں یاد رکھئے گا اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ